جاہلوں سے بحث مناظروں اور نفسانی مجدالوں میں نہ علچیں قرآن کا اصل فائدہ اس پر غور و فکر ہی سے حاصل ہوتا ہے انسان کو پستی و زلت سے اٹھا کر خودداری و عزت نفس کے بلند ترین مراج پر پہنچا دیتا ہے جو شخص خدا کے حقوق ادا کرنے میں تصاحل برتتا ہے وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کیسے مستعید ہو سکتا ہے جو لوگ خدا سے بے خوف اور آخرت کی جواب دہی سے غافل ہیں وہ اختیارات پا کر حد درجہ ظالم خائن اور بدرہ ہو جاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نمونہ پیش کیا ہے اگر حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور وہ غلط راہ پر جا رہی ہو تو اس کے خلاف جد و جہد درست ہے آدمی کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطن کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے ہماری کشمکش اس ذہنیت کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بیماروں سے کشمکش کرتا ہے دراصل وہ بیمار سے نہیں لڑتا اور اس کی تمام ترچت و جہد ہمدردی کی روح سے لبریز ہوتی ہے اکامت دین سے ہماری مراد یہ ہے کہ گھر اور مسجد، کالج اور منڈی، تھانے چھونی، ہائی کورٹ اور پارلیمنٹ، سفارت خانے سب پر اسی ایک خدا کا دین قائم کیا جائے جس کو ہم نے اپنا رب اور معبود تسلیم کیا ہے اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح مرکز و محبر مہیا کر دیتا ہے جس سے وابستہ ہو کر مسلمان سراپا خیر بن جاتا ہے جس اولاد کے لیے اور جن بیمیوں کے لیے آپ کو کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہوتی ہے ان کے لیے سب سے بڑھ کر فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بننے پائیں آپ کو اپنی حد تک ان کی آقبت سوارنے اور جنت کے راستے پر ڈالنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے جس شخص پر تنقید کی جائے اسے تحمل کے ساتھ بات سننی چاہیے انصاف کے ساتھ غور کرنا چاہیے جو بات حق ہو اسے سیدھی طرح مان لینا چاہیے اور جو بات غلط ہو اس کی بدلیل کر دینی چاہیے تنقید سن کر تیش میں آنا غرور نفس کی علامت ہے برادرانِ گرامی آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں اس کام میں بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ دیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے میں صرف کیا یہ سب عبادت ہے اس سب پر آپ عجر و سواب کمانے کے مستحق ہو گئے تہذیب یافتہ آدمی ان طاقتوں سے چور ہو گیا ہے جو سائنس نے اس کو فراہم کر دی ہیں مگر اس نے علم و تمدن کی ترقی کے ساتھ اخلاص میں مسابی ترقی نہیں کی جو اس بات کی زامن ہو سکتی تھی کہ یہ طاقتیں انسان کو تباہی کے بجائے اس کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں حق کی دعوت کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک پیش کرتے چلے جانا ہی ایک حق پرس انسان کی اصل کامیابی ہے اسلام کے مضبوط اخلاقی نظام کی بندشیں ڈھیلی کرنے اور نفوس کو قانون شکنی سے لذت آشنا کر دینے کے بعد آپ اس سلسلہ کو اس حد تک پیروکے رکھیں گے جس کو آپ نے خالی عز مذر سمجھ رکھا ہے اصل تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کا مچسم زبور نمونہ ہو جہاں کہیں لوگوں کو نگاہوں سے یہ نمونہ گزر جائے وہ آپ کے طرز عمل سے پہچان لیں کہ یہ ہیں خدا کی راہ کے راہی شریعت کے علم کا ذریعہ ہمارے نزدیک صرف قرآن پاک نہیں ہے بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور قرآن و حدیث سے استدلال کا صحیح طریقہ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے نظریات پر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدایت کو ڈھالے بلکہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نظریات کو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدایات پر ڈھالے اب اسلامی احکام کی پابندی کو ملایت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ملایت ہمارے نئے زمانے کی استلاح میں تنگ نظری، تاریخ خیالی، جہالت، دکیہ نوسیت اور بے اقلی کے سب سے زیادہ شدید مرکب کا نام ہے اسلام کا مسلم حکمرانوں سے یہ تقاضہ ہے کہ اقتدار کو خدا کی امانت سمجھو اور اس یقین کے ساتھ اسے استعمال کرو کہ اس امانت کا پورا حساب تمہیں اپنے خدا کو دینا ہے خدا کا دین اس سے بہت بالا طرح ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے کوئی حاجت ہو کسی انسانی معاشرے کا اخلاقی زوال در حقیقت اس معاشرے کا نقصان نہیں بلکہ پوری انسانیت کا نقصان ہے اس بیمار معاشرے کا علمیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے کم از کم اتنا علم ہر مسلمان بچے بڑھے اور جوان کو حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جس مقصد کے لیے تعلیم لے کر آیا ہے اس کا لبے لباب جان لے جس دل میں اللہ کی محبت کا شوق بھڑک اٹھا ہو اس میں پھر نیک ہی نیک خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں اسلام دین و سیاست میں کسی تفریق کا روادار نہیں وہ ہماری زندگی کو خدا کے قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے مجھے حق کے غلبے کا اتنا یقین ہے جتنا کل سورج کے دلو ہونے کا مجھے حق کے دلو ہونے کا مجھے حقا مجھے حقا مجھے حقا